بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمزم پر تشریف لاکر دول پانی کا بھرا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف پانی نوش فرمایا اور جو بچا ہوا پانی تھا اللہ کے پیارے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس زمزم کے کنوے میں ڈال دیا تاکہ میری امت کے آنے والے لوگ میرا بچا ہوا پینے کی شعادت حاصل کر لے اللہ اکثر کر دی سبحان اللہ اب یہاں پر ایک مسئلہ کہ پانیوں میں سے کون سا پانی و فضل ہے ایک ہے دنیا کا عام پانی ایک ہے زمزم کا پانی ایک ہے آب کوسر کا پانی تو افضل کون تھا تو فقہہ نے اس میں بحث کر کے یہ دلائل دیئے انہوں نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے افضل پانی وہ تھا جو نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے موجزے کے طور پر برامد ہوا تھا چنانچہ ایک مرتبہ آپ سے ہار سے تشیب لارہے تھے اور پانی پھوڑا تھا تو سارے لشکر نے وضو کرنا تھا پینا تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کوس میں پانی میں داخل کر دیا صحابہ کہتے ہیں کہ مبارک انگلیوں سے پانی ایسے جاری تھا جیسے جشمہ جاری ہوتا ہے پورے لشکر نے پیا اس پانی کو تو وہ جو پانی نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ کائنات تھا سب سے افضل ترین پانی اس کے بعد دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی اس لیے کہ اگر کوئی اور پانی افضل ہوتا تو شک کے صدر جب ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے سینے انور کو اس پانی سے دویا جاتا تھا وہ تو زمزم سے دویا گیا تھا تو سب سے افضل وہ پانی جو موجزے کے طور پر نکلا اور دوسرے نمبر پر زمزم اور تیسرے نمبر پر آدھے کوثر کا ناوائی